دی پاولی کس دن منائیں نمسکار بہت بہت سواغت آپ سبھی کا ہماری خاص پیشکش میں میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ اور دی پاولی سناتن دھرم کا سب سے مہتپور اور بڑے تیہورہ میں سے ایک پر ہے یہ تیوہار روشنی خوشی سمبردھی اور جیون میں نئے پن کا پرتیخ ہے اور یہ ہر سال ہر سال کارتک ماس کی کرشن پکش کی اماوسیات تیتھی کو منایا جاتا ہے اس سال دیوالی کی صحیح تیتھی کو لے کر لوگوں میں کافی کنفیوزن ہے بہت ہی دوویدہ ہے اور اسی دوویدہ کو دور کرنے میں ہم سوویدہ دیں گے آپ کو کچھ لوگ اسے اس بار برحس پتیوار 31 اکٹوبر کو منانے کی بات کر رہے ہیں تو کہیں کئی لوگ شکروعار ایک نومبر کو اسے منانے کی بات کرتے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ اس اسمنجس کی وجہ کیا ہے اور دیوالی کی صحیح تیتھی کیا ہے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں دیش کے جانے مانے جوتش اچارے ایک ایک کر کے ان کا پریچہ کراتا ہوں میرے ساتھ سب سے پہلے راکیش چطرویدی جی ہیں سوریان جی ہیں بہنی طرف اپنا پکش رکھیں گے کہ آخر دیپاولی 31 اکٹوبر کو کیوں منائی جائے کیا کارن اس کے پیچھے ہے اور ایک نومبر کو آخر کیوں دیپاولی منائی جانی چاہیے لکشمی پوجان ہونا چاہیے یہ ترک رکھنے کے لئے میرے ساتھ آچار راکیش شکلہ جی ہے بہت بہت سواگت راکیش شکلہ جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت کیونکہ 31 تاریخ پہلے پڑتی ہے تو سیدھا 31 اکٹوبر کو دیپاولی کیوں منائی جائے اس سے پہلے سب سے یہ جاننا ضروری راکیش چطرویدی یہ کنفیوزن کیوں ہو رہی ہے ہمارے سناتن کے تیہاروں میں ہولی آ رہی ہے دیپاولی آ رہی ہے جنماسٹ میں آ رہی ہے ہر بار دو دو تیتھی آ رہی ہے دیپاولی میں بھی اس بار ایسی تیتھی آپ کہہ رہے ہیں 31 کو منائی ہے بلکل سب سے پہلے سادر وندن آپ سبھی درشکوں کو نیو جیٹین کے ربیندر جی دیکھیں سناتن میں کوئی بھرم نہیں ہے لیکن سناتن کو لے کر کے جب آگے آنے والی پیڑیوں نے اپنا مت دینا شروع کیا کیونکہ سناتن میں اپنا بیچار رکھنے کی سوطنترتہ ہے اور اسی سوطنترتہ کا فائدہ اٹھا کر کے کچھ لوگ ان بھاؤناؤں کے ساتھ بھی کھلوار کرتے ہیں لیکن شاستروں سے چلتے ہیں شاستروں سے چلتے ہیں شاستر کہتا ہے شاستر کہتا ہے اگر شاستر کی آپ مانیں گے کسی سامان مہرکیش ترویدی اس نے کتاب نہیں لکھی ہے اگر شاستر کی مانیں گے آپ تو پونڈ روپ سے پونڈ پردوس کالنی اماوشیہ ہی لکشمی پوجن کے لیے سب سے اپیوکت ہے اور یہ سرپ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ دیپاولی صرف اجدھیا کی دیپاولی صرف بنارس کی نہیں ہے دیپاولی پورے بھارت ورش کی ہے تو اگر آپ اتر سے دکشن پورپ سے پکشن موو کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اکشانس دیشانتر سے سمیہ انترال آتا ہے اور اگر کوئی دیکھ رہا ہے دلی کے انسار جو موڈرن طریقے سے جو پنچانگوں کو دیکھا جا رہا ہے آج کل کیا جا رہا ہے اگر 6 بج کے 16 منٹ تک ہے اماوشیہ تو کیا چنہی میں بھی وہی سمیں رہے گا 31 تاریک کو نہیں اگلے دن شام 6 بج کے 16 منٹ جی اور کیا 29 تاریک کو 1 نومبر کو بھی کیا موشیہ تیتھی چنہی میں بھی وہی انتر آئے گا کیا کسمیر میں بھی وہی سمیں رہے گا نہیں پورے بس سمیں چھوڑیے ہم صرف بھارت دھرا کی بات کریں کیونکہ بھارت ورش جو مول روپ سے سراتین پرامپرا کو ہم نیرواحان کر رہے ہیں تو ایسی عوستہ میں پورے بھارت ورش میں سرومان طریقے سے 31 تاریک کو ہی پردوسکال بیابنی اماوشیہ مل رہی ہے اور نشد کال کا یعنی کہ مدھراتری کال کا جو پوجن ہے وہ بھی 31 تاریک کو ہی سرومان طریقے سے مل رہا ہے رویندر جی تو میرے انسار اور ساستر کی بھی مانے اب اس کے بعد کچھ کتابیں لکھی گئیں جو کی بیکتیگت ان کے بیچار تھے وہ ساستر نہیں ہیں ان کو اگر کوئی ساستر کہتے ہیں پنچانگ کو اور خاص کر کے جو آج کل بھارت ورش میں سو سے زیادہ پنچانگ چھپ رہے ہیں اور سبھی میں مت بیرود ہے راج بشنا یہ بتائیے کہ موڈن جو آج کل اپنے طریقے سے باتوں کو رکھ رہے ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور اسی وجہ سے ایک تاریک کو دیبابلی منائی جائے یہ کنفیوزن آگئی ہے اماوشیہ پردوش کال اکتیس تاریک کو تین بچ کر تیر پر میٹر پر شروع ہو رہا ہے پھر ایک نومبر کو دیبابلی کیوں رب اندر جی سب سے پہلے تو نیوز 18 کے سبھی پیارے درسکوں کو دیوالی کی بہت ساری ہارتک شب کامنا ہے آپ لوگ بہت پرسند رہے ہیں یہ میری شب کامنا ہے میں چاہوں گا کہ ایک بار ہم لوگ یہاں پر اس کاریکٹرم میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں شردہ سے اس کاریکٹرم کو نیوز 18 پر آپ لوگ بہت بھروشہ کرتے ہیں میں دھنے بات کروں گا نیوز 18 کا جتنی confusion سائد اس کو لے کر کے ہوئے اور ایک بات اور بتا دوں سب زیادہ problem ہمیں لوگوں کو ہوتی ہے جو لوگ کبھی نہیں جانتے ہیں سائد کبھی انہوں نے phone نہیں کیا ہوگا تیوہار confusion میں ترنت پنڈی جی کو دس سال بات بھی یاد کریں گے لگاتار actual میں تنگ ہو جاتے ہیں ہم لوگ اس سے تو اس لئے میں آپ کا بہت دھنے بات کروں گا نیوز 18 کا دھنے بات کی actual clarity public کے مند میں آئے اس کے لئے آپ نے دونوں پینل کو بلایا لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گا دیپاولی بھگوان رام کی آگمن کا تیوہار ہے اور اس دن بھگوان گنیس لکشمی جی کی پیشش پوجا ہوتی ہے میں چاہوں گا کہ ہم لوگ ہاتھ جوڑ کر کے بھگوان گنیس جی کی آراد نہ کریں تاکہ جو اس کاریکٹرم کو دیکھ رہے ہیں دیوالی پوزن آپ بے شک نہ کریں لیکن اگر اس کاریکٹرم کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں تو دیوالی پوزن کا پورا پھل آپ کو پرابت ہوگا کرنا اتنا ہی ہے کہ میرے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کے بھگوان گنیس اور ماتا لکشمگی ایک بار دھیان کرنا ہے اور پھر ہم بھگوان گنیس جیو بدھی دیں تاکہ ہم اچھی جانکاری آپ تک پہنچا پائیں تو اس لئے ہاتھ جوڑ کر دھیان کرتے ہیں پھر آپ کے جو پرشن ہے اس کا اتر دیتے ہیں ام گ جان نم بھوت گنا دشے بیتم کپی تھ جم بھل چار بھگ شڑم اوما شتام شوک بناش کاریکم نمامی بگھنے شوار پاد پنک جم بھل گنیش بھگوانے کیجے جگجنی ماتا لکشمی کیجے رب اندر جی دیپاولی کا پرارم کہاں سے ہوا آیودھیا سے ہوا ہے نہیں ہے شریرام چرطمانس کی ایک چاوپائی آتی ہے گو سوامی جی نے کہا ہے کہ کہاں ہی سنا ہی اس آدھمنر گرسے جو موہ پساج اور سچائی میں کہہ رہا ہوں پاکھنڈی ہری پد ابی مکھ جانہی جھونٹھنا سانچ یہ ستے بتا رہا ہوں شاید ساستر کے بینہ ادھین کے کارن اس بات کو کہا گیا ہے اور میں اس کا پرمار دے رہا ہوں میں موڈن آپ نے کہاں موڈن کی بات موڈن کے تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں پراثن سنسکرتی کے بات کر رہا ہوں جب بھی ایک بات دھیان لکھی گا اسی پرکار کا کنفیوجن 1962 میں ہوا میں آپ کو بیچ میں روک رہا ہوں درشکوں کی سہولیت کے لیے یہ بتائیے کہ یہ نردھارن کیسے ہوتا ہے ہمارے سناتن کے تیوہاروں کا کس تاریخ و تستیتھی کو مرائے جائے جب بھی اس کو دھارمشندھو ہو گیا مہور چنتا مڑی ہو گیا ایسے بہت سارے ہمارے دھارمگرنٹ ہیں پرسار چنتا مڑی ہو گیا یا برم بیرد پران ہو گیا ان سبھی سے ہمیں اس پرکار کے جب بھی ایسی کوئی کنفیوجن ہوتی ہے تو اس کو لے کر کے ڈسکس کیا جاتا ہے اب سوچئے 1963 میں ہوا اس پرکار کا کنفیوجن 1962 میں کنفیوجن ہوا 2013 کی انترگت اس پرکار کا کنفیوجن ہوا ساسطر ایک بات بڑھا اسپسٹ کہتا ہے میں کلیر کرنا چاہوں گا درشکوں کو اور کیا کہتا ہے اگر دیکھا جائے دھارمشندھو کیا کہتا ہے اس کو سوئی کار کیجئے دھارمشندھو نے ایک بات بڑھا اسپسٹ کہا ہے کہ کارتک اماواش شایام پراتر بھنگیا پردوسے دیپ دان لکشمی پوجناد بہتم تطر شروعیودے بیعاپیت اسطوترم گھٹی کا ادھک رات روی اپنی یہ شبد بہت ایمپورٹنٹ ہے اور میں ایک بار نیویدن کروں گا اپنے کیم رامین سے پلیز یہ میں پنچانگ لے کر کے آیا ہوں اس کو پلیز زوم کر کے اگر دکھا شکتے ہیں تو پبلک کو پلیز دکھائیے آپ تاں کی یہ کنفیوجن دور کیا جا سکے انہوں نے کیا سپس روپ سے لکھا گھٹی کا ادھک رات روی اپنی گھٹی کا ادھک رات روی اپنی درسے ستی نشندے ہا یدی کسی پرکار سے پلیز اس کو جوم کر لیجے اس کا ارث میں بتاؤں گا آپ کو پہلے آپ کو اس کو تھوڑا سا پلیز پڑھ لیجئے کیا لکھا دیپا ولی مہا لکشمی پوجن ایک نومبر شکرواد دو ہزار چوبیس کو ہی منانا ساستمت ہوگا آپ پڑھ پا رہے ہیں یا نہیں پڑھ پا رہے ہیں پنچانک بنانے والے سادھارن تو نہیں ہوں دھرم سندھو بنانے والے سادھارن تو نہیں ہوں گے تو میں کیا کروں آخر میں دھرم سندھو کے نامانوں آج کے پنڈیتوں کی مانوں یہ تو پاسیبل نہیں ہے میں ساسترگی ہی تو مانوں گا ساسترہ سپس روپ سے کہتا ہے کہ گھٹی کا ادھک رات روی اپنی یعنی اگر دو دن اماوسیا پردوس کال میں آتی ہو دو دن 31 تاریخ کو 3 بچ کر 53 منٹ پر شروع ہو رہی ہے ایک تاریخ کو 6 بچ کر کے 18 منٹ 17 منٹ یا 16 منٹ پر ختم ہو رہی ہے دھرم سندھو نے کہا کہ گھٹی کا ادھک رات روی اپنی یدی ایک گھڑی سے ادھک دوسرے دن پردوس کال میں لکشمی پوجن کرنا چاہیے اگر دونوں دن پردوس کال کی انترگت آتی ہے تو اگلے دن جو پردوس کال کی انترگت اماوسیا ہے ایک گھٹی سے ادھک ملے ایک گھٹی کا تات پر یہ ہوتا ہے 24 منٹ یدی سوری آست کے بعد 24 منٹ یا اس سے ادھک اماوسیا ملتی ہے تو وہ پردوس کال مانا جاتا ہے اور اس کو گھرہن کرنا چاہیے میں آچار ہے سوریانچی سے میں تھوڑا سا اس کو اور کلیر کر دوں اور بتا دوں آپ کو برحم ویورت پران کے پرشٹ 89 پر 89 پر بڑا سپس لکھا ہے کہ صرف ثابتری برت کو چھوڑ کر کے چطور دسی بیدہ اماوسیا کو گھرہن نہیں کرنا چاہیے برحم ویورت پران کے اندر میں میں تھوڑا سا اس کو کلیر کر دوں میں آتا ہوں لیکن میں راج مشرا جی نے جو بات کہی ایک ہوتا ہے تیوہار کی تیتھی تیوہار پورے دن منانا اور ایک ہوتا ہے پوجا کرنے کا صحیح سمیں اس دونوں چیزوں کو ہم الگ الگ کس طریقے سے دیکھیں کیونکہ پوجا کرنے کی وشیشت وقت جو ہے وہ اکتیس کو آ رہا ہے کی ایک کو آ رہا ہے اور دیوالی اکتیس کو اگر دوپہر کو شروع ہے اگلے دن تک چل رہے تو دو دن منائے تو کیا دکت ہے بلکل اس میں یہ دیکھئے گا دونوں میں مطبید نہیں بلکل بھی ہے اکتیس تاریخ کو اماوسیا تین بج کر چوون منٹ پر پرارمب ہو رہی ہے اور ایک نومبر کو یہ ہے راتری کے چھ بج کر سینتیس منٹ پر یہ سماپ تو ہو رہی ہے چھ بج کر سترہ منٹ سترہ منٹ پر کئی اکسانس کے آدھار پر اکسانس کے آدھار پر دیسانتر کے آدھار پر یہ تو ایک اور کنفیوزن آگئی نہیں کنفیوزن نہیں کنفیوزن نہیں کنفیوزن نہیں کنفیوزن نہیں اگر دیسانتر کیا جائے اس میں انتر آتا ہے تو پرثم یہ جاننا ہے کہ اکتیس تاریخوں کیوں ہم لوگ دیپاولی منا رہے ہیں پھر ایک نومبر کو کیوں منایا جانی چاہیے یہاں پر دیپاولی جو پرو ہے ماتر کھالی دیپاولی نہیں ہے اس میں پتر پوجا بھی ہوتا ہے اس میں مہالکشمی کی پوجا بھی ہوتی ہے اور رام جی کے عوض میں آگمن پر دیپک بھی جلائے جاتے ہیں تو یہ پرو بڑا ہی مہتو پرن ہو جاتا اور اس میں وہ دن ہے جو سادکوں کے لیے ہے جو اپنی سادھنا کرتے ہیں اور منتر چیتن ہو جاتے ہیں جاگریت ہو جاتے ہیں تو یہاں پر دیپاولی پرو کو لیا گیا ہے پردوسیوہ نشت کالے پردوس کال اور نشت راتری کے سمیں میں دیپاولی پرو منائے جاتا ہے جب اما وصیہ پردوس کال میں ہو اور راتری میں ہو اسی کے آدھار پر دیپاولی پرو منائے جاتا ہے اور یہاں پردوس کال سندیا کے سمیں سوریاشت کے سمیں ہوتا ہے پردوس کال تو اس میں اما وصیہ ہے نشت کال جیسا کہ آچاری جی نے کہا ہے نرنے سندھو اور دھرمے سندھو میں یہ لکھا ہے اس کا پرماں نے دیا ہے کہ اس آدھار پر اکتیس تاریخ کو ہی دپاولی منانی چاہیے مجھے وہ اس لوگ بتائیں گا میں اس لوگ پر آؤں مجھے اکتیس لوگ چاہیے پرماں نے دپاولی دیپاولی رب اندر جی بولنے نہیں دیں گے جیسے پرماں ہی دیں گے وہ ہی پرماں ہم دیں گے اگر نہیں بولیں گے تو پرماں نہیں انہوں نے یہ پرماں دیا کہ ایک نومبر کو شاسروں میں اس بار ہم نے اکتیس تاریخ کا بتایا ہے ایک کا سوریہ تو سہی کہ ایک تاریخ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں اکتیس کا پرماں نے دیا ہے اس لوگ بتائیے بتائیے ساسٹر کے آدھار پر وہ کہاں لکھا ہے اگر وہ ساسٹر کا اس لوگ ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے بینہ سنے اپنے آپ کو ٹھاکا محسوس کرو گے کہ یہ آپ کی بات ہو پہلے سن لیجئے ہم نے اکتیس کا بتایا بھی ایک تاریخ کا ترک ہی نہیں دیا تو یہاں پر اکتیس تاریخ کو جیسا کہ اما وصیہ کو دیپاولی پوجر کے ساتھ میں مہا کالی پوجا بھی ہوتا ہے سادنا بھی ہوتا ہے تو اس میں بتایا ہے پردوسوی ویعاپنی یترہ مہا نسا چسابہیت تدہیو کالی کا پوجیا دکشنا موکشد آئے لی یہ دیپاولی میں کرنا چاہیے اس میں اما وصیہ 31 تاریخ کو ہے راتری کے سمیں تو مہا کالی کے پوجا جو ہے جو لوگ کرتے ہیں تو اس میں 31 تاریخ کو ہوگی میں اب راکیش شکلہ جو پہایا ہے آچار راکیش شکلہ جی تھوڑا آپ پرکاش ڈالیے روشنی ڈالیے دیپاولی میں پوجا جب ہم لکشمی جی کی کرتے ہیں گڑے جی کی کرتے ہیں رات کے وقت کرتے ہیں اور اگر ہم ایک نومبر کو دیکھیں چھے بج کر سترہ منٹ پر تو ہمارا جو شب مہورت کا وقت ہے وہ ختم ہو رہا ہے تو پھر ہم پوجا کب کریں گے یعنی کی اگر اماوسیہ کی جو راتری ہے پردوش کال ہے وہ اکتیس تاریخ کو ہی شام کے وقت پڑھ رہا ہے تو ترخ کے حساب سے اگر ہم یہ دیکھیں راتری پوجا کرنی ہے تو اکتیس کو کرنی ہے یہاں پر آچار جی نے بتایا جیسا کی آچار جی نے کہا رویندر جی ساست پرماڑ یہ کہتا کیول دیوالی پوجا نہیں ہے پراتا کال گنگا اشنان بھی ہوتا ہے اس کے بعد لوگ ہون کرتے ہیں یگی کرتے ہیں ہون یگی آپ اکتیس تاریخ کو کیسے کریں گے اور پورے دیس میں پورے دیس میں یہ دیکھا جائے دیوالی منائی جاتی ہے کسی ایک پرانت میں ایک نگر میں نہیں منائی جاتی ہے وہ دیپاولی ادیعہ تیتھی میں بھی یہ دیاب مانے تو پورے دیس میں ایک نمبر کو ہے نمبر ایک پھر دوپہر میں پیورسن سراد کیا جاتا ہے سر سام کو لکشمی کی پوجا کی جاتی ہے تو چاہے مہورت تو ایک نمبر کو اگر جو تیپاولی منائے تو پھر لکشمی پوجا کیسے سمیہ ہو جیدی ادیعہ تیتھی میں ہے چھے بچ کر کے سترہ منٹ تک لکشمی جی کا واس اس دن کبھی بھی رات تک کر سکتے اس میں کوئی ساتھ ساتھ رسمت ہے نہیں چھے مہورت نہیں ہے ربیدر دی ایک میں پڑا بسے کلیر کر رہا ہوں سنویجے اگر پردوش میں ساستر نے یہ کہا میں نے بتایا آپ کو کہ یہ دوسرے دن پردوش میں ہے تو وہ پورا دن یہ دیکھو اس لوگ ہے یا تیتھم سمون پرات ادیم یدیبھاست کرا جس تیتھی کی اندر ساتھ ایدی سگلہ ربیدر کو یہ بتائیے ایک نومبر لکشمی پوجا میں کس وقت کرے ربیدر دی مجھے لکشمی پوجا جو سمیہ ہے واقعے میں نہیں لکشمی پوجا جو سمیہ ہے بریش لگن ہوگی ایک تاریخ کو اور بریش لگن کی انترگت چھے بچ کر کے بائیس منٹ سے لے کر کے آٹھ بچ کر کے سترہ منٹ تک بریش لگن بیابت رہے گی اس دن جو پردوش کال ہوگا سن لی جی بڑا سپسٹ ہے یہ ایک تاریخ کو پانچ بچ کر کے پیتیس منٹ پر جنرلی سوریاست ہے چھے بچ کر کے سترہ منٹ تک ربیدر جی ربیدر دی ایک چیز ایک چیز میں سپسٹ کرنا چاہوں گا تو چھے بچ کر سترہ منٹ تک رہے گی گھٹکا ادھک کا مطلب ہے چوبیس منٹ یعنی پردوش کال ایک تاریخ کو بڑا کلیرلی رہے گا جس دن پردوش کال سوریاست کے باد ہوتا ہے اس پوری راتری میں پوجن کیا جا سکتا ہے یہ ساستر کا نیم ہے کیا جا سکتا ہے ربیدر جی ایک چیز بولنا چاہوں گا سپسٹ ربیدر جی آپ سے بھی میں نیویدن کروں گا درسکوں سے بھی کیونکہ ہم ایسے منچ پر ہیں جہاں سے بھرمنا پھیلائے جائے پہلی چیز کہ میں اس کا پونڈ ترہ خندن کرتا ہوں کہ جیسے آچارے جی نے راجمیسرا جی نے ذکر کیا مہور چنطا مڈی اتیادی سبھی پوستکوں کا یہ سامان ہم جیسے ہی کوئی ایک جو اپنی بدوتا کو سابید کرنے کے لئے ساستر کہتا ہے کہ اگر وہاں پر پردوش بیاپنی اور نشت بیاپنی مل رہی اماؤششا تو منانا چاہیے دوسری چیز جیسے راجمیسرا جی نے کہا کہ یہاں دیتی کا چرچہ کیا پہلی چیز درسک اچپسٹ کر لیں کہ اماؤششا اور پونیما کا پربھاو جنیت جو تیوہار ہیں وہ ویشیس روپ سے پردوش کال یا پھر نشت کال کے گونتا اس میں دیکھی جاتی ہے ادیہ تیثی یا پھر برت اور تیوہار اب جیسے انہوں نے کہا گنگا سنان ایک کو بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اماؤششا برت آپ ادیہ تیثی کے ہونے کی وجہ سے ایک تاریخوں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ لچنی پوجن کی بات کریں گے اب وہی آتا ہے ساسر کا ہی جکر ہے ساسر کا ہی جکر ہے نہ نندہ ہولکہ داہو نہ نندہ دیپ مالکہ یعنی نہ اتر اتر نندہ کا ابھی پردیپتہ یا پھر اس تیثی کے اتر 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 سے ہے کیوں اے تیثی اگر اتر رہی ہو تو اگر پونیما اگر اس پرطار سے بھرم پھیلا جائے گا دوسرے اگر کسی کی لکھی کتاب پر رکھانے کے لئے انگلی لوگ رامتر دوانس بھردی ایک سکتے ہیں راج مشہ جی سوریان جی یہ کہا کہ 6 بج کر 17 منٹ پر اگر یہ پردوش کال سماپ ہو رہا ہے تو اس کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے پوجن کیا جا سکتا ہے کرنا ہی چاہیے کرنا ہی چاہیے کیا نہیں جا سکتا ہے کرنا ہی چاہیے یہ چاہیے میں نہیں کل لیجیے اگر 6 بھائی سے بھردوش کال بھائی یہ کہا ہے دیکھ لیجیے کارتی کا محسیہ کے سمیہ لکشمی پوجن آج کہا گیا ہے کرنا ہی چاہیے سندے کی بات نہیں ہے یا آپ بتائیں سوریانجی ایک بڑا لکشمی پوجن پر تکلی بطلب ہم ایک تاریخ کو راکھ میں ایک تاریخ کو دیپاولی منا رہے ہیں ایک تاریخ کو دیپاولی منا رہے ہیں تو پہل ہم راکھ کے بعد میں لکشمی پوجن کر سکتے ہیں ایک تاریخ سنیے گا سنیے گا آچاری یہ سنیے گا آپ نے پچھلی بار بھی ہماری بات کمپلیٹ نہیں ہونے اور اب بھی دونے نہیں دے رہے ہیں اس میں ہمیں جو ترک دینا ہے وہ 31 کا بھی دینا ہے کہ ساستر سمبت کیا ہے اور ایک تاریخ کو کیا ہے 31 کا ہم نے دیا تو اس آدھار پر 31 کو بنا رہا ہے پر یہاں ساستر کیا کہتا ہے جیسے کہ آپ نے کہا تاتری سریو دیا ہے بیاپنیو تاترم غٹی کادکم راتری درسے نسندے کہا گیا سن لیجے کہ یہ انہوں نے بلکل سکتے کہا ہے کہ اس کا یہ ویسے 31 تاریخ کی بیٹری پر اس طریقے سے جب پردوش دونوں کال میں دونوں دن ہو 31 کو بھی ایک تاریخ کو بھی اگر سوریوں ادھے سے سوری آست تک اس کے اپرانت ایک گھٹی 24 منٹ بھی اگر کوئی تیتھی رہتی ہے تو وہی پردوشکال ماننی ہوتا ہے ہوگا نا اس کا مطلب ماننی ہوتا ہے اس میں پردوشکال وہ بھی ماننی ہوتا ہے ماننی ہوتا ہے تو لکشمی پوجا یہ ہے کہ ایک تاریخ کو بھی کیا جائے گا یہ انہوں نے مرنے شندو دھرم سندو کا آدھار ہے ساستر سے کہیں سے بات تو ماننے گے پرانوں کی بات ماننے گے نارت پران میں بھی یہی بات کہیں گے برموگر تک پران میں کہیں گے آپ کہاں سے پرماڑ ماننے گے رویندر جیر پرماڑ تو کہیں سے ماننے گے آپ نے شاستروں کی مطابق بات کہیں وہ انہوں نے ماننی لیکن اپنا ماننے جائے گا پر یہاں نرنے شندو دھرم شندو نے ترکے کیا دے دیا یہ ترکے دیا ہے کہ سوریودے کے سبیں جو تتھی ہو اگر سوریہاست تک رہے وہ اور سوریہاست کے بعد پردوس کال میں ایک گھٹی یہاں تو ایک گھنٹا سے جیادہ ہے یعنی کہ دو گھٹی سے جیادہ ہے دو گھٹی سے جیادہ ہے تو اس آدھار پر ایک تاریخ ماننے ہو جاتی ہے ایک تاریخ تاریخوں کیوں کیونکہ یہاں پر دپاولی پر پتر پوجہ بھی ہوتی ہے آپ لکھوی پوجن کر کے پتر پوجہ کیسے کریں گے پتر پوجہ بھی ہوتا ہے پتر پوجہ ہوگا پتر پوجہ پتر پوجہ کیا جاتی ہے دنی منا لیتے ہیں کٹیس کو مناتے ہیں تاریخوں منا سکتے ہیں پانچ دن منا سکتے ہیں لیکن یدی ساستر سمت دیکھیں گے تو آپ بتائیں یکتیس کو پتر پوجہ کیسے کریں گے گنگا اشتران کیسے کریں گے پتروں پتر پوجہ کیسے کریں گے وہ تو ہو نہیں سکتا ان سب کے بنا یہ پورا نہیں ہوتا اس لئے ایک تاریخ کو ساستر ہمیں جان ہونا چاہیے تاریخ اگر برد رہنا ہو تو ایک برد پنچانگ ہے اور سم پنچانگ نے یہ دیا سدھانت جوتیس کچھ لوگ اس کو کہتے یہ سدھانت جوتیس ہے ہم اس کو مانتے آچار ربندر جی بھی مانیں گے اس کو لیکن جو ترک جوتیس ہے یہ بہت پرانا ہے اسی کے آدھار پر سوری گرہن چندر گرہن بہت ساری تیتھیوں کا نیدھارن ہوتا ہے بھائی آپ یا پنچانگ کی بات مانیں گے یا پران کی بات مانیں گے یا دھرم سندھو کی مانیں گے نردے سندھو کی مانیں گے نارت پران کی مانیں گے برحم برتک پران کی مان کسی پران یا ساستر کی بات تو سمت مانی جائے وہ سمت ایک تاریخ کو ہی کرنا چاہیے بھائی بینا پتروں کی پوجا کے دیوالی راکھے بتائیے پوجا 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 مجھے لگتا ہے ہم ایک دوسرے کو کاٹیں گے درشک بھی سانت نہیں ہو پائیں گے سائی سے پہلی چیز سن لیجئے پوجا برت تیثی انوسار ہے تیثی انوسار یعنی کودی آتی تیثی آپ ایک تاریخ کو اسنان گنگا اسنان اتیاد کر سکتے ایک دم کر سکتے لیکن انہوں نے کہا 6-16 تک ام اوشی ہے ایک تاریخ کو کیا اچھانس دیش آنتر کے انوسار بھارت ورس کے ہر حصے پر جو سوری آست کا سمی مجھے لگتا ہے اگر دشن سے اتر اور پور سے پکشم جائیں گے تو لگ بھگ 15 سے 20 نٹ کا آئے گا دوسری چیز کی کھا ہر جگہ پون روپ سے 24 منٹ مل رہے ہیں مجھے لگتا ہے دوسری چیز یہ ہے بس ساست ساست نے کہا پر دوس بی اپنی اور جنس کال بی اپنی چاہیے لیکن کیونکہ بھرم پھیلا تو وہاں پر جو تیر ویدو نے یا ویدوان نے بیٹھ کر کے وہ اپنا ستح مت دیا کی اس طرح پر چیز میں کہنا چاہوں گا کر لیجئے آپ 10 منٹ کا مل رہا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ویرشب لگن میں پوجا ہونی چاہیے تو وہاں اگر 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 سرپ آپ ماننے کر رہے ہیں تو کیوں 2023 ورس میں آچارے راج مل راج سنگ بیدوان آچارے سب ایک ساتھ بیٹھے انہوں نے اسی چیز کو لے کر کیا میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں ایک نومبر کی تاریخ کو دیپاولی منائی جائے اس کو لے کر بنارس میں مطورہ میں یا الہاباد میں پریاگ راج دیوالی جو ہے آواد اکہ سب سے بڑا سناتن کا دیوالی لیکن آواد اکہ سب سے مکھ تیوالی آئی آئی ایک تاریخ کو دیپاولی منائی جائے رہی آئی ایک تاریخ منائی جائے رہی کاشی بددود پریسد نے میٹنگ کیا جس جس جو تس سنکر آچاری کاشی بددود پریسد نے میٹنگ کیا بددوانوں کا پورا پینل ہوتا اس میں کلیر کیا گیا بھائی کہ ایک تاریخ کو دیوالی منائی جا سکتی ہے اگر کوئی تی ہوتی ہے اور سو ادھے کے بعد ایک منٹ یہ دل جی یاد یاد بھاش کرا جس جو سور ادھے میں ہوئی ہو سات تی سکلا گیم اسنان دان برط دی سو وہ تی پورے دن اور پوری رات تری مان سندھو کا اشلوک ہے یا نہیں ہے پردوس سے یا دیکھیں سوری ادھائی بیات یا سوری ادھائی میں اماؤسچہ بیات تو ہو اور سوری آست کے بعد ایک گھٹی بھی ہو تو اس دن پردوس کال میں اگر ہے تو سویکار کرنا چاہیے نہیں ہے سوری ادھائی بھی وہی کہہ رہا ہوں کس بات کی تھی کیا بات کر رہے ہیں راجمیش را جی کہ آپ جو نیڑے سندھو کی یا جس بھی درم سندھو کی بات کر رہا ہوں میں نے لکھا ہے پوستکیں آپ نے نہیں لکھا لیکن آپ جیسا ہم جیسا ہی تو لکھا ہے لیکن اگر تھی کا تھی کا کوئی بند نہیں ہے سنوئے اماؤسچہ وہی ساستر آپ کا کہتا ہے کہ آپ نیڑے سندھو کا ایک سلوک رکھتے آگئے ہیں آپ لکھوی پوزن کا مورد بتائیے آپ بتائیے اگر پردوس کال میں مل کر کے پوزن کا موت مل رہا ہے تو بتائیے آپ جن کا اداحرن دے رہے ہیں وہ ہی ایک اڑار کی اشتاری آپ لوگ بھرم پھیلا رکھیں راتری بھیلا میرہ رکھا مندن کراتے ہیں آج آپ کی اشتاری کا جا پرماڈ ہے ایک اشتاری کا کوئی پرماڈ بتائی زیادہ دے رہا ہوں لیکن میں پرماڈ دے رہا ہوں اگر جی ایک اختصر کال میں نے ذکر کیا ہے سوریان جی کو لاتا ہوں سوریان جی یہ آچارہ ہے راج مرسلہ جی بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ایک پرمار دیجئے اور وہ بار بار اپنے پنچان پہ ہے مجھے لگتا ہے راج مرسلہ جی مجھے لگتا ہے کہ چرچہ کا ویسے یہ ہونا چاہیے کہ 31 تاریخ کو کیوں منائی جارہے کیوں لوگ کہہ رہے ہیں اور ایک تاریخ کو کیوں منانی چاہیے تو دونوں پر ہی ترک ہونا چاہیے پردوس ایوہ نشت کالیوہ شرف اس ستر کے آدھار پر ہی اکتیس تاریخ کو منارے پر جبکہ اس کی کاٹے کیا کیا ہے لینے سندھو دھرم سندھو نے یہی کہا ہے کہ جو تیتی سوریہ ادھے کے سمیں ہو اور راتری کے سوریاش تک پردوس کال کے اپرانت ایک گھٹی سے بھی جادہ ہو ایک گھٹی سے بھی جادہ ہو اس کو ہی مانیہ ہونا چاہیے یہاں پر سادھنا کہ اگر راتری دیکھیں تو ویسے 31 تاریخ ہوگی جیسے کی چامنڈا یا دیوی کی سادھنا کرنا ہوتا ہے وہ 31 لے سکتے پردوس پوجن ایک تاریخ کو کرنا لیکن کیونکہ پردوس صبحی سنان اتیادی جو ہوتا ہے پتر پوجا ہوتا ہے جو سراد پکش میں نہیں کر پائے ان لوگوں کے لیے ایک تاریخ کو پہلے پتر پوجا کرے دان اتیادی کرے اس کے اپرانت لکشمی پوجن کرے لکشمی پوجن کر کے سنان دان کر کے پتر پوجا نہیں ہوتا آپ دیکھتے ہیں پور سمیں میں یا اب بھی جب ویواہ ہوتا ہے ویواہ سے پہلے بھی پتر پوجا کیا جاتا ہے میں اب آپ بکل ایک چیز جانا چاہوں گا کسی نے 31 تاریخ کو اگر پوجا کر لی تو کچھ اس کا بگڑنے تو والا نہیں اگر بگڑنے والا نہیں لیکن اگر 31 تاریخ کو کر لی کہنا الگ بات ہے لیکن کوئی پرماڈ سے چلیں گے نا آپ آپ یہاں کھڑے ہیں آپ ڈگری لے کر آئے ہیں کچھ پرماڈ تو سر ہونا چاہیے کہ ہم نے کہہ دیا 31 کو تو 30 کو نہیں 31 میں آپ کو پرماڈ دوں گا ایک میلٹ کا سمجھ چاہیے پورے دیش کے جتنے پنچانگ ہیں میں ان کا نام لے کر ان کا سب بتاؤں گا 90 پنچانگوں کا براند جنہوں نے ایک تاریخ کو ساستر سمت مانا ہے کاسی بیدود پرسد نے ایک تاریخ کیا ایو دھیا کے مہند ستندردازی نے ایک کو کہا بطرہ میں ایک ہے اڑیسا میں ایک ہے چننائی میں ایک ہے احمد آباد میں ایک ہے پورے دیش میں ایک تاریخ کو ہے یہ لوگوں کے بیچ میں میں ہاں جوڑ کے نبیدن کرتا ہوں کچھ چند جو جو تیسی ہے ایک سبت نہیں کہنے راجستان میں دھرم سنسد بیٹھی انہوں نے 31 تاریخ کا اعلان کیا اس کے بعد ہی دھرم سنسد بیٹھی جنہوں نے کہا جنہوں نے کہا جنہوں نے تو پھر انہوں نے کتیس تاریخ کو کیوں لیا راجستان کی دھرم سنسد میں جنہوں نے کتیس تاریخ کو مانا جاتا ہے اور وہاں پر بھی کتیس تاریخ کو مانا جاتا ہے دوسری چیز ایک دیکھیں یہاں پر جو بشے ہے وہ بھرم بھرم سلوک وہی ہے کہ آپ نشت بیاپنی یا پھر پردوس بیاپنی اس کے بعد سیکنڈری بیچار بدوانوں نے دیا کہ اگر اس طریقے کے بھرم آتے تو اس کے بھگلپ کے روپ میں یہ لیا جا سکتا ہے بھائی میں سب سے پہلے راکے جی میں ایک ہی اور جانا چاہ رہا ہوں آچار راکے جی اگر ایک نمبر کو لکشمی پوزن کر لیجی اگلے دن ہی رہنا چاہی کر لیجے آپ سوریاس سے لے کے چھے سولہ تک کر لیجی مل رہی ہے مل رہی ہے نا چھے سولہ تک کر لیجی لیکن زیادہ مفید ہوگا زیادہ بہتر ہوگا ایک دوسرے چیز مطلب ایک نمبر کو بھی کر سکتے ہیں ایک نمبر ہی کرنا چاہیے کر سکتے ہیں میں ان کے ترکی بات کر رہا ہے میں ان کے ترک کے حساب سے کہہ رہا ہوں ایک نمبر کو بھی چھے سترہ تک کر سکتے ہیں جیسے میں نے سیدھا پوچھا آچار جی سے کہ اگر کسی نے اکتیس تارک کو پوجا پوجن کر لیا تو پھر اس کو کنی نفصان ہوگا پنچ دیوہ سی دیوالی ہوتی ہے سن لیجے کیا نام ہے آپ کا ساری ربیندر جی چھے پنچ دیوہ سی دیوالی پوجا ہوتا ہے دھن ترودشی سے دیوالی پوجن شٹارٹ ہوتا ہے اور بھائی دوسر تک باقاعدہ پنچ دیوہ سی دیوالی پوجن بنائی جاتا ہے پوجن کرنے سے چاہے آپ اکتیس کو کر لیجے تو بھی بھگوان کے کرپا پرابت ہوگی ایک کو کریں گے تو بھی پرابت ہوگی اس میں کوئی دو رائے دیں لیکن لیکن میں بڑا یہ ایک بات کہہ رہا ہے دیکھیں یہ سادھنا کال ہے یہ سادھنا کال ہے ترودشی سے لے کر کے دیوالی تک کجو رہتا ہے اور سبھی جو کامنا ہے وہ پوئی کرنے کے لیے جب گرہ نچھتر کی جو پرستتی بن رہی ہوتی ہے اس کے انسار ہی اس کو کرنا چاہیے یہاں میں بار بار کہہ رہا ہوں ربیندر جی کہ میں کہہ رہا ہوں اس کو کیوں مان رہے ہو وہ کہہ رہے اس کو کیوں مان رہے ہو ارے جو اس لوگ کہہ رہا ہے ساستر کہہ رہا ہے بھائی اس کو تو مانیں گے اور اس لوگ نے یہ دیکھو میں دوبارہ ایک اس لوگ اور کوٹ کر رہا ہوں ایک اس لوگ نہیں بول رہا ہوں چار بول چکا ہوں پردینے وہ دن دوائپ یعنی یہ دو دن اماؤسیا پڑھ جاؤ پردوس پردوس بیعاپتو پورا پربترے پردوس بیعاپتو لکشمی پوزن آدھی پوربا یہ دھرم شندو نے پھر سے کہا کہ یہ دو دن اماؤسیا پڑھے تو جو نیکس ڈے اماؤسیا پڑھے اسی اماؤسیا کو شویکار کرنا چھے لوگ کیوں نہیں پانچ دن کی دیپاولی منائی جاتی ہے پانچ دن کی دیپاولی کے پر دیپاولی سے اگلے دن گووردن پوزہ ہوتی ہے اس بار گووردن پوزہ کتنی تاریخ ہوئے ہیں اس بار دو تاریخ کو ہے دو تاریخ کو ہے مجھے لگتا ہے راکہ شکلا جی میں سابت کرتا ہوں سراتن ساتھ کہتا ہے کہ جو تیتھیاں ہیں وہ دیا اللہ کے انصار ہو رہا ہے دوسری چیز اور ویدیس کر کے پونیما اور اماوشیا پردھانی جو ہیں جتنے بھی رہیں گی پوجن وہ خاص کر کے لکشمی پوجن اگر آپ دیکھتے ہیں یا پونیما پوجن دیکھتے ہیں تو وہاں پر پونیما پردھانتا پردوسکال یا نسکال میں ملنے گی یہ ساتھ سے ہی آپ نے مانا ہوگا نا یہ ساتھ سے ہی آپ کے پاس آیا ہوگا نا یہاں ساتھ بہی کہہ رہا ہے یہاں کا ساتھ دیپاولی پر ساتھ نہیں مانیں گے اور بھائی دوچھ پر ساتھ مانیں گے یہ کیوں نہیں مان رہا ہے تو پھر یہ کہہ سے مان رہا ہے تو پاکی ساتھ نے کس نے لکھا پاکی ساتھ اوپر کمال کی بات کرو ساتھ جب دھرم سندھو ہمارے آپ جیسے لوگوں نے لکھا ہے میرا بہوچ سندھتا بڑی اگر کہتا تو میں صحیح ہے کمال کی بات کرو تیتھیوں کے لے کر بھرم یاسمنجس اس لئے بنا رہتا ہے کیونکہ ہماری کوئی بھی تیتھی کا ایک ٹائم نہیں ہے کہ کس میں اودھے ہو جائے کیونکہ بس اسی کے آدھار پر کہا گیا کہ سورید کالین تیتھی کو پورے دن ماننی ہوگا پر ورد تو ہار اتیادی جو بھی ہوں گے وہ ان کے جیسے پردوس کال میں دیوالی منائی جاتے ہیں اس کے آدھار پر تو یہاں پر کبھی تیتھی 64 گھڑی کی بھی ہو جاتے ہیں کبھی کم کی بھی ہو جاتے ہیں اس کے آدھار پر یہ نردھاریت نہیں ہوتا کہ ہاں یہ اس سمیں توہار منایا جائے گا پر اس کے لئے نردھرم سندھو دھرم سندھو ہمارے ایک ایسے جن میں بتایا گیا ہے کہ دو دن اگر کوئی اماوشیاتی تھی ہو اس پرکار سے کیونکہ اس سمیں کب لگی ہے 31 تاریخو 3-4 پر لگی ہے یہ کہہ رہے کہ پردوس کالے نشیتوہ تو اس کے آدھار پر 31 تاریخ کو منائی جانی چاہیے پر انہوں نے وہاں پر ترک دیا ہے کہ اگر دونوں دن پردوس بھیاپنی ہوتی تھی تو اس میں یہ جدی سوری آشت کے ایک گھٹی کے بعد بھی ہو تو اسی دن منانی چاہیے اور اس میں دیکھیں کوئی سنسے نہیں ہے پر آئین پورو کو چھوڑ کے پہلے دن کو چھوڑ کر کے اگلی دن منانی چاہیے اگر یہاں پر تیتھی ایک دو گھنٹا کم بھی ہوتی تو پھر 31 تاریخ کو ہی منائی جاتا ہے بھلے ہی سوری اوڈا کالین کسی نہ ہو بھلے ہی سوری اوڈا کالین کسی نہ ہو اگر ایک گھنٹا کم ہوتی تو 31 کو ہی منائی جاتا لیکن کیونکہ سوری اوڈای کے بعد 35-40 منٹ ہمیں مل رہی ہے اس کارن سے اس کو ایک تاریخ کو ہی منائی جانا چاہیے یہ ساتھ دیکھو یہاں ایک بحث ہونا ہم سبھی بدوان ہیں یہاں پر وہ ایک تاریخ کو منایا جانا چاہیے آچہ راکیش اگلہ جی مجھے ایک چیز یہ بتانی ہے یہ جو کنفیوزن ہے یہ پچھلے دو چار سالوں سے جیسے میں نے شروع بھی بولا کہ ہر بار ہت یوہار میں آ رہی ہے کچھ جو تسی ہیں چھما چاہتا ہوں ہاں جوڑ کے کچھ جو تسی ہیں جنہوں نے بین سیر پہر کی آپ بات کریں کوئی ساشت پرمار تو مانیں گے کس کو مانیں گے آپ ارے بھائی بید کو مانیں گے ساشتر کو مانیں گے پران کو مانیں گے یہ دی نرڑے شندھو اور دھرم شندھو کی اسٹھاپنا اس لیے کی گئی اس میں ایک مت نہیں ہے رویندر جی اس میں سو سو بدوانوں کے مت ہیں کہ ہمیں ایک تاریخ کو ہی دیپاولی کیوں منانی چاہیے جو بھی تیتھی اس میں دیئے کہ ہمیں اوشیا کی نہیں ایک آدھشی پر ہے پرتپدا پر ہے بہت ساری تیتھی اس کا پرمار دیا جو تیسیوں نے کہ آپ آج کی اسٹھتی میں دیکھتے ہیں تو ایک تو ادھائتی تھی دوسرا اور مان لیجے شکروار جو پرچلیت ہے ہمارے ہاں دیپاولی کا سندیج دے دیجئے ہم کو دیپاولی کا سندیج سے ہی ہے کہ آپ سب لوگ کسی بھرمی نہ پڑے ایک تاریخ کو دیپاولی منائے اُس دن شکروار بھی ہے لکشمی کا دن بھی ہے سائنگ کال بھی ہے اور پراتا کال اسی لیے آپ لوگوں کو ایک تاریخ کو ہی دیپاولی منانا چاہیے میں جو تیسیوں سے چھما چاہتے ہوئے کہوں گا کہ کچھ ہمارے کاشی بھی دودھ پرسل سے میری بات ہوئی وہاں انہوں نے کہا ایک سب دکانے کہ یہ تو کہہ دوں انہوں نے کہا کچھ جھولا چھاپ جو تیسی میں ڈھون رہا ہوں بنارس کے ان جو تیسیوں کے کنوں نے کہا سب سے پہلے دیپاولی کا تیوہار بہت پرسندتا کا تیوہار ہے یہاں پر جو ہوا یہ جنرل ڈسکسن ہے آپ لوگ اپنے تیوہار کو بڑے پریم کے شاتھ منائیے سب کو گلے لگائیے سب کو سویکار کیجئے اور آپ لوگ پرسند رہیں یہ ہماری شب کامنا ہے اسی پرکار نیو جیٹین کے ساتھ بنے رہے کیونکہ یہاں آپ کو دھرم کی پوری کنفیوزن دور کرنے کے لئے ربیندر جی پوری طرح سے تیار ہے نہیں آپ سب کو سندے دینا چاہیں گے اور ایسے لوگوں کو بھی کیا سندے جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سناتن میں کس طرح ہی کنفیوزن نہیں ہے ایسے لوگوں کو بھی سندے دینا چاہیے کی بلکل صحیح کائنوں نے ابھی آدھرنی راج مصرہ جی نے اور آچائر راکے شکلا جی نے ایک سبد کہا کی پھر سیکنوں جوچیوں نے مل کر ایک بیچار دیا یا بیدوانوں نے بیچار دیا نینڈے سندھو کیونکہ بھرم تھا اور یہ ایک سیکنڈری بیچار ہے کیونکہ جب دوند ہو تو اس کا ایک لے لیکن اگر آپ ساستروچت چلیں گے تو اگر آپ پردوس کال کے ساتھ نشت کالین دونوں ساموہیق پوجن ہوتا ہے اور دونوں کا اتی مہتپونہ یہ صرف تنتر سادنہ کے لئے نشت کال نہیں مہتپونہ ہے اس پہ بشیز کر کے لکشمی پوجن کا اتی مہتپونہ ستھان آتا ہے تو اگر آپ پردوس کال کے ساتھ نشت کال بے اپنی دیپاولی منانا چاہتے ہیں تو آپ 31 کو منائیں گے سرو سمتی ہے کوئی دکھت نہیں ہے ایک تاریخ کو اگر آپ کو لگتا ہے راکیز جی دھوڑا اور پڑھو اور بھرم پھیلانے کا کام نہیں کرتا ہوں کہ میں راتری میں ردنا ووجے رکشہ سوطر بنوا دوں تو یہ ایک کارن ہے آپ کا کیا سندیش ہے اور یہاں پر اچھا تو نہیں لگتا ہے اس طرح کی مطلب جھولا چھاپ جوتی شیئر والی بات سن کر کیونکہ سناتن سناتن کے نشانے پر آج کی تاریخ میں کئی لوگ ہیں ہائے ان لوگوں کو ذرا سا بھی موقع نہیں ملنا چاہیے ہمارے اوپر انگلی اٹھانے کا سندیش سرام کا سبھی درسکوں کو یہی نویدان ہے اور یہی سندیش ہے کہ کسی بھی پرکار کا بھرم یا سندی ہے پوزن کیا جاتا ہے اور یہاں پر سادھنا کی جاتی ہے تو ایک بھی دن چوکنا نہیں ہوتا ہے آپ دھترودشی سے لے کر کے دیپاولی تک پوزن بھی کریں اور منتر جاپ کریں چائز میں شریصکت ہو یا جو بھی آپ کا منتر ہو کیونکہ اس سے منتر ارجا آتی ہے اور چیتنتہ آتی ہے وہی آپ کے لیے سبھ کرے گی منگل کرے گی تو اسی منتر ارجا کے ساتھ میں چاہوں گا دیپاولی میں آپ چاہوں ایک دھونی کے ساتھ کوئی منتر ارجا کر دیجئے تاکہ ہمارا اس کارکم کا سماپن ہو ایک نومبر کو یا اکتیس اکٹوبر کو آپ کے پریوار کو ہیپی دیوابلی شب راکتری اور ساتھی ساتھ بہت 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 بدھائی آپ کو اس تیوہار کی آپ کے منتر ارجا اوم شوستے نائند رو بریزہ سراہ شوستے ناہ پوکہ بشو ویدہ شوستے ناستار رکشو عرشانے میخششنی ناو پری اس پتر رہ دو سریششا دے لکشمی شبت نیا بہور آترے پارش شبت شترانی روب مباش ناو یاد مم 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 اکتیس اکٹوبر یا ایک نومبر ان دونوں تاریخوں میں چاہے گرووار یا شکروار آپ دیپاولی کسی بھی دن منائیں لیکن اپنے پورے پریوار کے ساتھ منائیں پورے ودی ویدھان کے ساتھ منائیں اور دونوں دن منائیں تو اور بھی بہتر بات ہے کیونکہ یہ تیوہار ہمارے دیش میں ایسا تیوہار ہے جو جگمت دیپوں کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے خوشیہ لے کر آتا ہے اور ساتھ کی ساتھ یہ سب سے بڑا ہندو دھرم میں تیوہار مانا جاتا ہے اور اسی لیے اس تیوہار میں اگر کسی طرح کی کوئی کنفیوزن آئی ہے دویدہ آئی ہے ہماری یقین کرنا چاہیں گے ہم یہ یقین کرنا چاہیں گے کہ یہ دویدہ آپ لوگوں کی دور ہوئی ہوگی